امریکی کانگریس کی قرارداد کے جواب میں قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کسی دوسرے ملک کو ہمارے ملک میں مداخلت کا کوئی حق نہیں پاکستان کے الیکشن میں کروڑوں عوام نے ووٹ دیئے قرارداد کا مطل قرارداد نون لیگ کی رکنے اسمبلی شایستر پرویس ملک نے پیش کی بھاری بھر کم ٹیکسز سے بھرپور 18887 ارب روپے کا بجٹ منظور قومی اسمبلی نے کسرت رائے سے منظوری دے دی اطلاق یکم جولائی سے ہوگا پاکستان کے لیے سب سے زیادہ 121 آدمی ریکارڈز بنانے والے راشد نسیم کی گنیز ورلڈ ریکارڈ کی آفیشل پیجز پر دھولی خیبر پختونخواہ کو پانچ سو نوے ارب روپے دہشتگردی کے خلاف کابشوں کے لیے دیئے گئے دوسرے صوبوں کو ایک روپیہ بھی نہیں ملا وزیر آزم کا قومی اسمبلی میں خطاب ایوان میں وزیر آزم اور بلاول بھجو کی ملاقات دونوں رہنماؤں نے مصافح کیا ایک دوسرے کی خریت تگیافت کی وزیر دفاع کا اوپوزشن پر طالبان سے روابط کا الزام افغانستان کے معاملے پر سیاست نہ کریں وہاں دہشتگردوں کے ٹھکانیں موجود ہیں عوام کی حفاظت کے لیے جوابی کارروائی ہمارا حق ہے خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب خواجہ آصف نے افغانستان کے اندر کارروائی کا غیر ذمہ دارانہ بیان دیا اسفت کیسر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال سپیکر کی ترابین پر بات کرنے کی ہدایت اسپیکر نے اسفت کیسر کا مایک بند کر دیا اسفت کیسر کے ووک آؤٹ کے اعلان پر سننی اتحاد کانسل کے تمام عرقین ووک آؤٹ کر گئے خیبر فخمون پر حکومت سے عظم احسے احکام آپریشن پر مشاورت نہیں کی گئی وزیراعظم نے آپریشن کی کوئی تفصیل نہیں بتائی جس سے کنفیوشن پیدا ہوئی وزیراعظم نے ایمین ایز اور ایم بی ایس کو اعتماد ملیا صبحی مشہر اطلاع بیریسٹر سیف کی پریس کانفرنس وضاحت کی کسی دہشتگرد کو ملک میں نہیں لائے اب دہشتگردوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اے این پی نے آپریشن عظم استحکام پنجاب سے شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا پنجاب سے آنے والے طالبان خیبر پخنخواہ میں طالبان کو تربیت دیتے ہیں میاں افتخار حسین کا جان نیوز کو انٹرویو تحریک انصاف اور سنی اتحاں کی پارلیمانی پارٹی نے عمر ایوب کا بطور سیکرٹری جنرل استفعہ مسترد کر دیا عمر ایوب نے مشکل ترین حالات میں پارٹی معاملات چلائے پارٹی قائدین کا موقف اجلاس میں عمر ایوب بیرسٹر گوھر عصد کیسر علی محمد خان سمید دیگر قیادت کی شرکت سپریم کوچھ و پاکستان نے توہین عدالت کیس میں فیصل ووجہ اور مصفحہ کمال کی غیر مشروط معافی منظور کر لی شوکوس نوٹس واپس اگلی بار ایسا ہوا تو صرف معافی خبول نہیں ہوگی چیف جسٹس و پاکستان کی ریمارکس کوئی کسی کو چور ڈاکو کہے اور میڈیا کہے ہم نے صرف ریپورٹنگ کی ہے کیا یہ درست ہے کیا ایسے آزاد میڈیا کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں پاگل خانے میں کوئی پاگل پریس کانفرنس کرے وہ کور کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے چیف جسٹس کا ٹی وی چینلز کے وکیل فیصل صدیقی سے مقالمہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہے اس بجٹ کا ہال مارک یہ ہے کہ پنجاب کے عوام کے اوپر میں نے ایک پیسے کا ٹیکس نہیں لگایا اللہ کے فضل سے مفتوائیاں عوام کی دیلیز پر دیں اور پہلی قسم دس خدمات کو گھر کی دیلیز پر پہنچانے کا آغاز کیا گیا پنجاب میں لیپ ٹاپ سکین دوبارہ شروع کرنے کا اعلان اسکولوں میں بچوں کو مفت دودھ فراہم کیا جائے گا گوگل انٹرناشنل تین لاکھ بچوں کی تربیت کرے گا پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکس فری بجٹ پیش کیا اوپوزیشن کو اپنی کارکردگی سے مات دیں گے مریم نواز کا اسیمبلی میں خطاب مزیرالہ پنجاب کی اسیمبلی میں تقریف کے دوران اوپوزیشن کا شور شرابا وزیرالہ مریم نواز کی تقریر کے دوران ہنگام آرائی سپیکر نے سنی اتحاد کانسل کے گیارہ عراقین پر پندرہ روز کے لیے پابندی نکا دی وزیرالہ پنجاب کا اوپوزیشن کو ترکی با ترکی جواب دینے کا اعلان واضح کر دیا کہ برداشت کی حد ہو گئی اب اوپوزیشن ارکان کی تقریر بھی کوئی نہیں سنے گا آسمہ بخاری نے ایوان میں حضر اختلاف کا رویہ افسوسناک قرار دی گیا کہا بتمیزی کرنا ان کا وطیرہ ہے ایک طرف تدمت اور دوسری طرف گالم کلوچ کی سیاست ہے وزیرالہ سن سید مراد علی شاہ کا بل ادا نہ کرنے والے سرکاری رہائشی امارتوں کی بجلی کاٹنے کا حکم حیس کو سیپ کو کے الیکٹرک سمیت تمام سرکاری اداروں کے بلز اگست میں ادا کرنے کا اعلان سرکاری اداروں کو سولرائس کرانے کی ہدایت کھراچی کا بڑا درد ہے لیکن پانی فراہم نہیں کر سکتے شہر قائد نے پانی بجلی گیس اور دیگر ضروریات زندگی ناپیت ہو گئیں آپوزشن لیڈر اری خرشی دیتا سند اسمیلی کے باہر کفتگو الزام آئیت کیا کہ پہلے صرف سردیوں میں گیس نہیں ہوتی تھی اب صورتحال یہ ہے کہ گرمیوں میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وزیر تبنائی سندھ ناصر حسین شاہ اور وزیر بلدیات سندھ سرائی گھنی کی زیر صدارت کی الیکٹریک ہیس کو اور سیپ کو کا اہم اجلا صوبے میں شدید گرمی میں طویر لوڈ شیڈنگ سے ناصر حسین شاہ کی ہدایت سعید غنی کی حکومت پر باجب الادا رقم جلد ادا کرنے کی یقین دہانی پھر اکنے خائبر پختون خواہ اسیملی فضل الہی کے چیف پیسکو سے مذاکرات علاقے میں عوام کو کنڈے ہٹانے اور میٹر نصب کرانے کی ہدایت کنڈے ہٹانے اور میٹر نصب کرنے سے لوڈ چھڑی میں کمی آئے گی کنڈے نہ ہٹائے گئے تو ذمہ داری نہیں لوں گا فضل الہی کے گفتکو وفاق کو یکسہ ٹاریف رکھنے کے لیے کئی الیکٹرک کو بنیادی ٹاریف میں نو روپے فی یونٹ سبسیڈی دینا پڑے گی کئی الیکٹرک کے لیے پینتالیس روپے فی یونٹ بنیادی ٹاریف کا تخمینہ دیگر تقسیم کار کمپنیوں کے لیے چھتیس روپے فی یونٹ نرخ مکرر ناپرا میں بجلی تین روپے چالیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی بڑے اضافے کا امکان پیٹرل نو اور ڈیزل گیارہ روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کی توقع پانچ روپے فی لیٹر لیوی بڑھنے پر پیٹرل چودہ روپے اور ڈیزل کی قیمت میں سولہ روپے فی لیٹر اضافہ ہو جائے گا پنجاب خیبر پہتونخہ بلوسیستان اسلام آباد کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی اندرون سندھ کے بیشتر شہروں میں بھی بادل برسنے کا امکان ملکہ کوحسار مری اور گرد و نوہ میں موسلہ دھار بارش سے جلتھا لیک ہو گیا بارش سے مری کے قریب جنگل میں لگی آکھ بچ گئی یکم جولائے سے کراچی میں گرم اور حفظ کی شدت میں کمی درجہ رارہ سنتیس ڈیگری سینٹی گریٹ ریکارڈ شدت پینتالیس ڈیگری سینٹی گریٹ تک محسوس کی گئی شام سے سمندری ہوائیں بحال اور گرمی کی شدت میں کمی آنے کا انکان پاکستان کو اقوام متحدہ کے اند مشنز میں اپنی دیر پا شراکت پر فخر ہے سنتالیس اند مشنز میں پاکستان کے دو لاکھ تیس ہزار فوجی شرکت کر چکے ہیں اقوام متحدہ اند مشن کو دہشتگردوں قبائلی دشمنی اور اپنی حفاظت جیسے چالنجز کا سامنا ہے اقوام عالم کے دیر پا اند کے لیے نئی حکمت عملی پر توجہ دینا ہوگی وزیر داخلہ محسن نکوی کا اقوام متحدہ کے یو این کوپ سمٹ سے خطاب ٹانک میں فرانس مشن لائن پر کام کرنے والے تیرہ مزدور اغوا کر لیے گئے تمام مزدوروں کا تعلق پنجاب سے ہے پولس نے چرچ آپریشن شروع کر دیا ایران میں صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ جاری ایرانی وقت کے مطابق شام چھے بجے تک ووٹنگ کا عمل جاری رہے گا چار امیدواروں کے درمیان مقابلہ چھے کروڑ سے زائد افراد حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے جوائے بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان پہلا صدارتی مباحثہ موجودہ اور صابق حضور کی لفظی کو لاباری ٹرمپ پر چھے جنوری کو اپنے حامیوں کو حملے کیلئے اقسانے کا الزام حملے میں ملوث افراد کو غدار قرار دے دیا یوکرین کو امدادی رقم ان ہتھیاروں کی شکل میں دی جو ہم خود بناتے ہیں خاضہ میں جنگ بندی کے منصوبے کو عالمی حمایت حاصل ہے جوائے بائیڈن کا دعویہ حماس کو اسامہ بن لادن کی طرح خاتم کرنے کا اعلان ڈونالڈ ٹرمپ نے تمام الزامات مسترد کر دیئے کیپیٹل ہل پر حملے کیلئے کسی کو نہیں اقسایا سب کو پر عمد رہنے کیلئے ہدایت کی یوکرین پر روس کا حملہ صدر بائیڈن کے باعث ہوا بائیڈن کی کمزور خارجہ پالیسی کے باعث ایران مضبوط ہوا بائیڈن اسرائیل کو حماس کا خاتمہ کرنے سے روک رہی ہیں ڈونالڈ ٹرمپ کے جوابی بار ٹی ٹوئنٹی بول کپ میں بھارت دفاعی چیمپن انگلینڈ کو اٹھ سٹھ فرنس سے شکست دے کر فائنل میں پہنچ گیا بھارت نے پہلے کھلتے ہوئے ایک سو بہتر رنس کا حدف دیا روہت شرمہ ستاون اور سوریہ کمار 47 رنس بنا کر نمائیہ بیٹر رہے جوابی انگلینڈ کی ٹیم ایک سو بھارت تین رنس پر دھیر اکسر پٹیل کو تین وکٹے لینے پر مین آف دا میچ کا ایوارٹ دیا کیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا فائنل کل بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جاہے گا فائنل میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ بار بار ڈوس میں ہفتے کو سبح سے شام تک بارش کی پیش کوئی ریزرف جے اتوار کو بھی صبح سے شام تک بارش کا امکان میس نہ ہونے کی صورت میں دونوں ٹیموں کو مشترکہ چیمپنن قرار دے دیا جائے گا سابق انگلیش افتان مائیکل وان بھارت کو وال کپ میں سہولیت پرام کرنے پر آئی سی سی پر پرس پڑے بھارت کو سمی فائنل ٹرینڈارٹ کی بجائے گیانا میں کیوں دیا گیا سابق ریکٹر کا سوال پہلے سے وینیو منتخب کرنے کو زیادتی قرار دے دیا پاکستان کے لئے سب سے زیادہ ایک سو اکیس عالمی ریکارڈز بنانے والے راشد نصیم کی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اوفیشل پیجز پر دھوم گینیز ورلڈ ریکارڈ نے ایک مہمے پچیس سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کرتی موسیقی